تو بات ذرا سیاست کی کرتے ہیں اور بات لوگ سبا انتخابات کی کرتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ سبا انتخابات کے چلتے جو ہے سیاسی سرگرمیاں اوروج پر نظر آرہی ہے اور خاص طور سے ہم بات کریں ادھم پر کٹھوا لوگ سبا نشست کی کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے قبل جو ہے بی جے پی کے امیدوار نے کاغذات نامزدگی داخل کر لیا ہے اور آج کے روز جہاں ڈی پی اے پی کے امیدوار بھی کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے جو ہے وہ کٹھوا پہنچے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لال سنگھ کی انٹری کے بعد ذرا مقابلے میں ٹرویسٹ جو ہے وہ ضرور دیکھنے کو بل رہا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ عوامی حلکوں میں جو ہے اب کافی حلچل نظر آ رہا ہے اس سے قبل یہ دیکھا جا رہا تھا کہ یہ یک طرفہ مقابلہ کہیں نہ کہیں جو ہے ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بھی کمٹ بکس میں اپنی رائے ضرور رکھئے کیونکہ اس مقابلے کے حوالے سے ضرور بتائیں کہ کس طرح کا یہ مقابلہ ہوگا کیونکہ جہاں ایک طرف سے بی جے پی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر جہتیندر سنگھ جو اس کانس چونسی سے جو اس لوگ سبا نشید سے دو بار جنہوں نے جیت درج کی ہے اور وہ تیسری بار بھی امیدوار نامزد کیے گئے ہیں وہی ہم چودی لال سنگھ کی بات کریں تو وہ بھی یہاں سے دو بار ایم پی کے طور پر فائز رہے ہیں یعنی وہ انہوں نے بھی دو بار جیت درج کی ہے اور آج جو ہے وہ بھی تیسری بار یہاں سے نامزد ہوئے ہیں لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہاں جیت کون درج کر سکتا ہے اور ہم ڈی پی اے پی کی بات کریں تو جی ایم سروری بھی میدان میں ہے لیکن وہ کیا رول نباتا ہے وہ انتخابات میں وہ اس الیکشن میں ان کا کیا رول رہتا ہے کیا وہ اچھے ووٹ یہاں سے حاصل کر سکتا ہے کیا وہ بھی جو ہے کیونکہ انتخابات سے پہلے یا گیم سے پہلے تمام پلیئرز جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں وہ جیت کے دعوے ضرور کرتے ہیں لیکن آخر جب ریزلٹ آتا ہے جب یہ میچ اقتدام پذیر ہوتا ہے جب یہ گیم ختم ہوتا ہے تب ہی پتا چلتا ہے کہ کس نے کس طرح کی کار کر دیگی دکھائی دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو بہت سارے آزاد امیدوار بھی اس نشست مائیدان میں ہے کیونکہ ہم بات کریں مہراج ملک جو عام آدمی پارٹی سے منسلک تھا لیکن اب وہ بطور آزاد امیدوار جو ہے وہ مائیدان میں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نوجوان اگر ترقی چاہتے ہیں نوجوان اگر روزگار چاہتے ہیں تو وہ مہراج ملک کو سپورٹ کرے لیکن پھر حال میں آپ کو بتا دوں کہ سیاسی گھمسان سیاسی لڑائی جو ہے وہ زمینی سطح پر شروع ہو گئی ہے سیاسی اتھل پتھل جو ہے وہ ہو رہا ہے کوئی اپنے کیے ہوئے کام گنتا ہے اور کوئی اپنا انتخابی منشور دکھاتا ہے کوئی لوگوں کو کہتا ہے کہ مستقبل میں مجھے بناوگے مجھے جیتاوگے تو اس طرح کے کام جو ہے مستقبل میں آپ کے ہوں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے ٹائم میں پھر جب جیت کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ فیلحال آپ کامٹ بکس میں آپ نے ضرور رائے رکھئے کہ آخر یہ مقابلہ کس نویت کا ہوگا